دوستو اگر آپ نے آئس کریم ہورر اسٹوری پارٹ ون ٹو اور تھری ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو پہلے آپ اسے دیکھ لیں ورنہ یہ اسٹوری آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا گلی اور بلی نے مل کر روڈ کی کافی ستائک کی تھی اور ستائک کرنے کے بعد گلی روڈ کی وین لے کر بلی کے پاس پہنچ گیا اور گالی سے باہر نکل کر بلی سے بولا گلی جلدی اسے وین میں ڈالو اور اسے پکڑ کر رکھنا ورنہ یہ گالی سے بھاگ جائے گا اور گلی روڈ کو کھیچ کر گالی تک لے جانے لگا لیکن تب ہی روڈ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے گلی کو فریز کر دیا فریز کرنے کے بعد روڈ نے گلی کو اٹھا کر گالی میں ڈال دیا اور خود بھی چپ چاپ گالی میں بیٹھ گیا اور یہ سارا کام اتنی تیزی سے ہوا کہ گلی کو پتا ہی نہیں چلا کہ روڈ نے گلی کو فریز کر دیا ہے گلی تو یہی سوچ رہا ہے کہ گلی نے روڈ کو گالی میں بند کر دیا ہے اور اس لئے گلی وین لے کر وہاں سے چلا گیا اور اب آگے کی اسٹوری دیکھتے ہیں گلی وین لے کر سیدھے بابا کے پاس جا رہا ہے تاکہ بابا روڈ کی ستائی کر کے اسے یہ جان سکے کہ اس نے شون کو کہاں چھپا کر رکھا ہے چوبیس گھنڈے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اور شون کا کچھ آتا پتا نہیں ہے اور ادھر روڈ چھپ چاپ بینہ آواز کیے کچھ دیر تک گالی میں بیٹھا رہا تاکہ گلی کو کسی بھی طرح کا کوئی شک نہ ہو اور پھر جب گلی گالی لے کر شون کے گھر سے کافی دور انجان علاقے میں پہنچا تو روڈ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گلی کے پاس جانے لگا کیونکہ اب وہ گلی کو بھی فریز کرنا چاہتا ہے روڈ نے دیکھا کہ گلی گالی چلانے میں مست ہے بس یہی موقع ہے گلی کو فریز کرنے کا روڈ نے دیرے سے دروازہ کھولا اور گلی کے طرف آگے بڑھ گیا یہ سوچتے ہوئے کہ گلی کو اس کے آنے کا پتا نہیں چلے گا لیکن جیسے ہی روڈ گلی کے پاس پہنچا گلی نے اسے دیکھ لیا روڈ نے دیکھا کہ گلی نے اسے دیکھ لیا ہے وہ فوراں گلی پر جپٹا لیکن گلی روڈ سے پچھنے کے چکر میں چلتی گالی سے کود گیا اگر گلی گالی سے نہیں کودتا تو روڈ اسے بھی فریز کر کے اپنے ساتھ لے جاتا اور پھر کبھی کسی کو پتا نہیں چلتا کہ گلی بلی اور شون کہاں چلے گئے گلی اٹھ کر کھڑا ہوا اور وین کی پیچھے دور لگا دی اگر آج گلی نے ہار مان لی تو روڈ بلی کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور شون کی طرح بلی بھی گائب ہو جائے گا کچھ دیر بعد روڈ وین لے کر اپنے آئس کریم شٹور پہنچا روڈ جس جگہ بلی کو لے کر آیا ہے وہ کافی سنسان اور ویران سی جگہ لگ رہی ہے آس پاس کے گھروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے آئس کریم شٹور پہنچ کر روڈ نے وین روک دی اور گالی سے باہر آ کر وہ بلی کے پاس جانے لگا اب وہ بلی کو گالی سے باہر نکال کر کہیں لے جانے والا آئے اور گلی ابھی تک یہاں نہیں آیا ہے پتہ نہیں گلی یہاں تک پہنچ بھی پائے گا یا نہیں روڈ نے گلی کو گالی سے باہر نکالا اور اسے کہیں لے جانے لگا لیکن تب تک گلی کی آدھی برف پگھل چکی تھی پوری برف ہٹنے سے پہلے روڈ گلی کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے ورنہ گلی کو سمحلنا روڈ کے لیے مشکل ہو جائے گا اور آخر کچھ دیر بعد گلی دولتے بھاگتے ہوئے روڈ کے ایریے میں پہنچ گیا گلی نہیں جانتا کہ یہ جگہ کتنی خطرناک ہے روڈ یہاں بچوں کو لا کر بند کر دیتا ہے گلی کے لیے یہ جگہ بلکل نہیں ہے اور گلی اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا گلی رکھ کر آس پاس کی جگہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی گلی کو وہ چیز نظر آتی ہے جسے گلی دیکھنا چاہتا تھا گلی کو سامنے گھڑی ہوئی ویہ نظر آتی ہے جس میں روڈ گلی کو لے کر آیا ہے گلی اب گلی کو ڈھون سکتا ہے لیکن اسے یہ کام روڈ سے بچتے ہوئے بہت سعودھانی سے کرنا ہوگا پرنا گلی بھی پکڑا جائے گا گلی دیرے دیرے وین کی طرف آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وین کے آس پاس کہیں روڈ تو نہیں ہے اور جب گلی کو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے تو گلی دیوار کے پیچھے چھپتے ہوئے وین کی طرف آگے جانے لگتا ہے گلی آکر چھپتے چھپاتے ہوئے وین تک پہنچ گیا اور جب گلی نے وین کے دروازے کھلے تو گلی کا دماغ خراب ہو گیا گلی وین میں نہیں تھا وین کھالی تھی روڈ گلی کو اٹھا کر کہیں لے گیا ہے اور گلی یہ سوچ رہا تھا کہ گلی وین میں ہوگا اور وہ اسے بچا لے گا تب ہی گلی کو کچھ آواز لگی اور وہ آگے بل کر یہ دیکھنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے تب ہی گلی نے دیکھا کہ سامنے روڈ کی اس پار روڈ کھڑا ہوا کچھ کر رہا ہے گلی فوراں اس طرف جانے لگا یہ دیکھنے کے لئے کہ روڈ وہاں کیا کر رہا ہے گلی نے جب پاس جا کر دیکھا تب اسے پتا چلا کہ وہ شٹر بند کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈل باہر ہے جسے وہ گھوماتا جا رہا ہے اور شٹر ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے شٹر کو بند کرنے کے بعد روڈ نے ہینڈل نکال لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا گلی یہ سب چھپ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا گلی اب وہاں سے روڈ کے جانے کا انتظار کرنے لگا اس کے جانے کے بعد گلی اور شٹر کے پاس جا کر دیکھے گا کہ وہاں کون ہے اور کچھ دیر بعد جب روڈ وہاں سے چلا گیا تو گلی اٹھ کر کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے بینے آواز کیے ہوئے شٹر کی طرف جانے لگا شٹر کے قریب پہنچتے ہی گلی نے کچھ آوازیں سنی جو کہ شٹر کے اندر سے آ رہی تھی لیکن آواز بہت دھیمے دھیمے آ رہی تھی تو گلی نے شٹر کے پاس جا کر پوچھا کیا اندر کوئی ہے بلی کیا تم اندر ہو تب ہی گلی کو شٹر کے اندر سے بلی اور شون کی آواز سنائی دی لیکن یہ آواز اتنی دھیمی دھیمی سے آ رہی تھی کہ گلی ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اندر کون ہے لیکن گلی یہ تو سمجھ گیا ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے گلی کو شٹر کھولنا ہوگا لیکن اب مسئبت یہ ہے کہ وہ ہنڈل باہر ہی نہیں ہے جس سے شٹر کھولا جائے گا وہ تو روڈ اپنے ساتھ لے گیا ہے لیکن روڈ ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا گلی کو جلدی اس طرف جانا ہوگا جس طرف روڈ گیا ہے گلی جلدی جلدی اس طرف جانے لگا گلی کو کسی بھی حالت میں وہ ہنڈل لون کر لانا ہوگا ورنہ وہ شٹر کھول نہیں پائے گا اور جو بھی اس کے اندر بند ہے وہ باہر نہیں آ پائے گا تھوڑی دور آگے جانے کے بعد گلی کو روڈ جاتا ہوا دکھائے دیا تو گلی جلدی جلدی اس کے پاس جا کر چھپ کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا روڈ ہنڈل بال لے کر آئس کریم اسٹور کے اندر چلا گیا اسے وہ اسٹور کے اندر ہی کہیں رکھے گا اور گلی کو کسی بھی طرح اس ہنڈل کو باہر لے کر آنا ہے تب ہی وہ شٹر کھول پائے گا روڈ کے اندر جاتے ہی گلی بھی اسٹور کی طرف دھیری دھیری آگے بڑھنے لگا روڈ نے اسٹور کے اندر آنے کے بعد ہنڈل کو کاؤنٹر پہ رکھا اور اندر چلا گیا اور گلی کو اسی وقت کا انتظار تھا گلی نے دیکھا کہ روڈ اب وہاں سے چلا گیا ہے بس یہی موقع ہے ہنڈل اٹھانے کا گلی دوڑتے ہوئے اسٹور کے اندر آیا ہنڈل اٹھایا اور لے کر وہاں سے فرار ہو گیا گلی کو جنہی شٹر تک پہنچنا ہوگا اور شٹر کھول کر دیکھنا ہوگا کہ شٹر کے اندر کون بند ہے لیکن لگتا ہے ہنڈل کا راہ زیادہ دیر تک چھوٹ نہیں پائے گا کیونکہ یہ روڈ اب باہر آ رہا ہے اور باہر آتے ہی اس نے دیکھا کہ کاؤنٹر سے ہنڈل گائے ہوئے لیکن ہنڈل کہاں گیا ابھی تو روڈ نے اسے یہی رکھا تھا اور ادھر گلی ہنڈل لے کر شٹر تک پہنچ گیا اس نے ہنڈل لگایا اور شٹر کھولنے لگا شٹر کھلتے ہی گلی نے دیکھا کہ شٹر کے اندر تو لوہے کے بڑے بڑے پنجڑے رکھے ہوئے ہیں گلی جب اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ بلی اور شون دونوں پنجڑے میں بند ہے وہ ہم دونوں کو اپنے جیسے بنانا چاہتا ہے گلی بولا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا میں روڈ کے آنے سے پہلے تم لوگوں کو یہاں سے نکال لوں گا یہ کہہ کر گلی شون کے پاس چلا گیا اور شون سے پوچھا کیا تم جانتے ہو شون اس تالے کی چابی کہاں ہے میں اسے لے کر آوں گا اور تم لوگوں کو یہاں سے نکال لوں گا شون بولا وہ چابی روڈ اپنے پاس رکھتا ہے تم اس سے کبھی وہ چابی نہیں لے پاؤگے گلی اور ادھر روڈ اس بات سے پریشان ہے کہ اس کا ہنڈل کس نے چھوڑا لیا جس نے بھی اس کا ہنڈل چھوڑایا وہ اسے چھوڑے گنے روڈ گلی اور شون کو وائلس کا انجیکشن لگانے والا ہے لیکن جب تک اسے ہنڈل نہیں ملے گا وہ شٹر نہیں کھول پائے گا اور جب تک شٹر نہیں کھلے گا وہ گلی اور شون کو انجیکشن کیسے لگائے گا یہی سوچ کر روڈ کا دماغ خراب ہو رہا ہے اور ادھر اپنا گلی اب چابی نہیں ڈھونڈے گا وہ پنجلے کے ساتھ ہی بلی اور شون کو وین میں ڈال کر یہاں سے لے جائے گا پہلے وہ بلی کو لے جا کر وین میں ڈالے گا اور اس کے بعد وہ شون کو لے جائے گا شون اپنی باری آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ تب ہی شون نے دیکھا کہ روڈ ادھر ہی آ رہا ہے اور اس نے کھلا ہوا شٹر بھی دیکھ لیا ہے یہ دیکھ کر شون کی حالت خراب ہونے لگی کہ اب روڈ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے وہ اب بلکل اکیلہ ہے اسے بچانے کے لیے گلی بھی وہاں نہیں ہے روڈ کا دماغ بہت زیادہ خراب ہے اسے سمجھ میں نہیں ہارا کی اس کا ہنڈل کس نے چورایا تھا اور اب یہ بات جا کر روڈ شون سے پوچھے گا کہ شٹر کس نے کھولا ہے اور ادھر گلی نے گلی کو لاکر وین میں رکھ دیا ہے گلی گلی سے کہنے لگا بہت ہوشیاری سے کام کرنا گلی روڈ کے پاس وائرس کے انجیکشن ہے گلی بولا ہاں ٹھیک ہے میں روڈ سے دور رہوں گا میں جلدے سے جا کر شون کو لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر گلی وین بند کر کے وہاں سے چلا گیا بس اب سارا کام ہو چکا ہے صرف شون کو لانا باقی ہے اسے بھی گلی آسانی سے باہر لے آئے گا یہی سوچ کر گلی شون کے پاس چلا گیا لیکن جب روڈ کو وہاں دیکھا تو گلی واپس بھاگ آیا اب شون باہر کیسے آئے گا لیکن شون بتانے کو تیار ہی نہیں ہے بس اسی وجہ سے شون کا پچھوڑا لال کیا جا رہا ہے روڈ نے کہا میں آخری بار پوچھ رہا ہوں بتاتے ہو یا پھر میں وائرس والا انجیکشن تمہارے پچھوڑے میں لگاؤں انجیکشن دیکھ کر شون زور سے چلانے لگا شون کی آواز سن کر گلی فوراں روڈ کی طرف بھاگا لیکن روڈ نے گلی کو دیکھتے ہی شون کے پچھوڑے میں انجیکشن گھسا دیا بلی شون کو نہیں بچا پایا انجیکشن لگانے کے بعد روڈ وہاں سے بھاگ گیا دوستو کیا ہوگا اب شون کا کیا شون وائرس سے انفیکٹڈ ہو جائے گا کیا شون بھی اب آئس کریم مین بن جائے گا یہ سب ہم دیکھیں گے پانچ اپریل کو سنڈے صبح آٹھ بجے تو دوستو اگر آپ پارٹ فائف دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اپل آئیکن دبا کر آل نوٹی دیکشن آن کرنا نہ بھولے چینل کو سبسکرائب کرنا